ایک گھن کی تین استیتیاں دی گئی ہیں اس کے آدھار پر یہ پتہ کریے کہ انکھ دو کے سامنے کون سا انکھ پایا جائے گا سامنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دو یہاں ہے تو یہاں جو پیچھے والا ایریا یہ یہاں کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے اس کے سامنے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ دو کے ساتھ کیا کیا ہے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے لیکن وہ تب ہی ہوتا ہے جب دو جو انکھ دیا ہے وہ ایک سے زیادہ یہاں پاسے پہ دیا گیا ہو لیکن یہاں صرف ایک ہی پاسے پہ اس کو دیا گیا ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دو کے ساتھ جو باقی انکھ ہیں کیا وہ کسی اور میں بھی ہیں تو جیسے اس میں نہیں ہے تو اس والے کو بالکل نہیں دیکھیں گے یہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے ہمارے پاس یہاں بھی ایک چار ہے یہاں بھی ایک چار ہے تو ایسی کنڈیشن میں جس میں دو انکھ ایک جیسے دو پاسوں میں ہوتے ہیں تو جو باقی تیسرا انکھ بستا جیسے یہاں دو وہ دوسرے والے کے جو تیسرا انکھ ہے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب دو جو ہے اس کے سامنے چھیں انکھ لائی کرے گا تو یہ ہوتا ہے اس کو پدا کرنے کا پھر سے سمجھ لیجے کہ جب بھی ایک پاسے میں دو انکھ ایک جیسے ہوں اور دوسرے پاسے میں بھی وہ دونوں انکھ ایک جیسے ہوں تو جو تیسرا انکھ اس پاسے کا اور اس پاسے کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ آمنے سامنے ہوتا ہے ایک پاسے کی دو اشتیتیں اندر سائی گئی ہیں جب ایک اوپر ہے تو نیچے کون سی چنکھ ہوگی مطلب اس میں بھی آپ یہ دیکھیں چار اور چھیں اور یہاں بھی کیا ہے چار اور چھیں اب ان کا جو اوڈر ہوتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے یہاں چار یہاں پر ہے یا یہ چھیں یہاں پر ہے جبکہ اس میں چھیں یہاں پر ہے اس سے کوئی میٹر نہیں ہے میٹر یہ ہے کہ یہ دونوں اپستیت ہیں اگر یہ دونوں ہیں تو جو تیسرا بستہ ہے ادھر اور جو تیسرا بستہ ہے ادھر وہ آپس میں آمنے سامنے ہوتا ہے تو ایک کے سامنے پانچ ہوگا اگر ایک اوپر ہے تو پانچ نیچے ہوگا تو آپشن بھی جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہو جائے گا موسیقی